اسلام علیکم میں ہوں رانہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فن ویڈ پرس یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اپنے فروز پوری جوڑے کا شوق بھی کراؤں گا اور ساتھ آپ کو میں جوڑا لگانے کے حوالے سے ایک بریڈر جو بریڈر بچے نکالے اس کے حوالے سے ایک دو ٹپ بھی دوں گا ٹھیک ہو گیا ویڈیو کو پوری دیکھیں چھوٹی سی ویڈیو ہے ویڈیو کو پوری دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نر میرے گھر کا ہے اور مادہ میرے ایک عزیز کے گ ہی ہے مادہ تھوڑے سے بڑے جسم بڑے جسم کی ہے اور تھوڑی پرانی مادہ ہے یہ مادہ کا پر آپ دیکھ لیں کس طرح مادہ کا پر پلے کے اوپر پلہ چڑھا ہوا ہے مطلب پر کے اوپر پر چڑھا ہوا ہے کس طرح بریڈ پر ہے چھوٹی سی دم ہے اور بند دم ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا دوسرے پلے کا بھی آپ کو میں شوق کرواتا ہوں ماشاء اللہ سے بلکل پرفیکٹ ہے مادہ کا جسم یہ آنکھ آپ شوق کریں چاندی آنکھ میں ہیں اور ذریدار ریتلی آنکھ ہے مادہ کی اور آپ غور کریں مادہ پرانی ہے اور جن سے ہوتے ہیں نا پیور پیور فروز پری جن سے ہوتے ہیں ان میں لال دھگا آتا ہے سر پہ یا گردن میں اس پہ آپ غور سے دیکھیں اس کی چونچ اس کی پلک اور اس کا سر سب میں لال دھگا آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور آنکھ کی دیکھیں بریک ہے ریتلی اور پتھرلی آنکھ ہے اس کو لوگ چاندی آنکھ بھی کہتے ہیں یہ ماشاء اللہ سے مادہ کی آنکھ ہے یہ مادہ کی دوسری آنکھ ہے اس میں دیکھیں سر کلیر ہو رہا ہے سر میں جن سا الکال کا نا ریڈ کلر کا آپ کو جن سے بال ہے جن سے پر نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ہم نے نر لگانا ہے یہ میرے گھر کا نر ہے اور یہ بڑا ہی ماشاءاللہ ریزلٹڈ نر ہے یہ اس کا پلہ دیکھ لیں آپ پلے میں دیکھیں آپ جن سے آ رہا ہے اس میں لالی آ رہی ہے پروں میں لالی آ رہی ہے یہ پیور جن سے ہوتے ہیں فروز بری انہی پروں میں لالی آتی ہے جن سے اس کی پروں میں لالی آ رہی ہے اور دیکھیں آخری تین کلیاں برابر ہیں اس طرح کا اگر بریڈنگ کے لیے آپ کو پرندہ ملے تو آپ آنکھیں بند کر کے اٹھا لیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ریزلٹ پلہ کس طرح بلکل سیدھا پلہ ہے اور بگل کتنی چوڑی ہے اس کی دیکھیں آپ پر میں لالی کس طرح آ رہی ہے دوسرا پلہ بھی اس کو دکھاتا ہوں یہ میرے گھر کا پرندہ ہے ماشاءاللہ ریزلٹ بڑا ہی نیاب قسم کا پرندہ ہے اور یہ دیکھیں دوسری سیٹ پر بھی یہی سین ہے اس کا کہ آخری تین کے لیے برابر ہوں گی اور پروں میں کس طرح مطلب کہ لال پن آ رہا ہے یہ فروز پری جن سے پیورٹی میں ہے نا ارجنل فروز پری ان میں ہی یہ لال پر آتا ہے فل لال پر نہیں ہوتا لیکن اس میں لالی مار رہا ہوتا ہے شیڈ مار رہا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جوڑا لگاتے ہوئے آپ نے چیز کا غور کرنا ہے کہ نر کی یا مادہ کی آنکھ ایک کی تیز ہو اور ایک کی ہلکی ہو جس طرح کہ آپ کو اس کا سر نظر آ رہا ہے میں نے اس مادک بھی دکھایا تھا لال زرات تھے اور اس کے بھی سر پر لال زرات ہیں یہ ایک پیورٹی کے نشانی ہے جوڑا لگاتے ہوئے ایک کی آنکھ تیز ہو ایک کی آنکھ نرم ہو مادہ کی آنکھ ہماری نرم تھی لائٹ تھی اور اس نر کی آنکھ گہری ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے غور کرنا ہے ماشاءاللہ پنجے دیکھیں خوشک پنجے ہیں بلکل اور بلکل جامنی کلر کے ریڈ کلر کے جن سے ہوتے ہیں وہ پنجے ہیں آپ کو چھوڑ کے میں شو کرواتا ہوں نر دیکھیں آپ نر جن سے اپنے ایک اور چیز غور کرنی ہے دونوں میں سے ایک کھڑے جسم کا ہو اور ایک بیٹھے جسم کا ہو ایک مطلب کھڑے جسم کا اور انچے جسم کا اور دوسرا جن سے بیٹھے اور دبے جسم کا ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن سے آپ کے بچے نکلتے ہیں وہ بریڈر بھی اچھے نکلتے ہیں یہ اپنے چھوٹی چھوٹی ٹپ ہے یہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک اچھے پروازی کبوتر آپ اپنے جوڑوں سے بنا سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے آپ شوک کریں رائٹ سیڈ والا نر ہے اور لیفٹ سیڈ والی مادہ ہے نر کا جسم کھڑا ہے اور مادہ کا جسم بیٹھا ہوا ہے جوڑا ہم خود بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ بھائیوں تک انفرمیشن چلی جائے ویڈیو جس کے وہ اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ